ہلوی ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سے سیموہ سٹیٹن ٹیبلٹ کے بارے میں انفرمیشن شرک کرنے جا رہا ہوں جو کہ مارکٹ میں آپ کو ٹین ایم جی ٹونٹی ایم جی اور فورٹی ایم جی کی سٹرنٹ میں ایزی ری مل جاتی ہے یہ مارکٹ میں متعلق نام سے متعلق برینڈز کی آتی ہیں اس کے جو چند فیمس برینڈ ہیں اس میں زوکور ہے سیموہ ہے لپکس ہے اور سیموہ زیف ہے اس کے علاوہ اور بہت سے برینڈز آتے ہیں یاد رکھیں کہیں بھی آپ کسی بھی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں اس کے برینڈز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتے ہیں لیکن اس کا جو سالٹ ہے وہ سیموہ سٹیٹن نہیں رہتا ہے تو آج ہم سیموہ سٹیٹن کے یوزز کریں گے ان کی چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اگر اس کا استعمال کرتے رہے تو کون سے کومن سائیڈ ایفیکس ہیں ممکنہ سائیڈ ایفیکس ہیں جو کے سامنے آتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے کون سے پریکوشن سے جو لینے چاہیے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ میرے چینل ہیلتھ اینڈ رکس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیے اس سے یہ ہوگا کہ میری ہنڈ نئی ویڈیو جو کے ہیلتھ اینڈ رکس کے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور میرے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے میری چینل کو پر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے سیمو آئی سٹیٹن کا تعلق سٹیٹن گروپ کی میڈکیشن سے ہے یہ ایسی عدویات ہوتی ہیں جو کہ ایچ ایم جی کو انزیم ریڈکٹیز کو انیویٹ کرتی ہیں یعنی یہ وہ انزیمز ہوتے ہیں جو کہ کولیسٹرول کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں تو یہ ان پر اثر اداز ہوتی ہیں جہاں تا کہ سیمو آئی سٹیٹن کی جوزید کی بات کی جاتے ہیں تو اس کا استعمال زیادہ تر ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن کا بیٹ کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے جسے الڈیل بھی کہتے ہیں اگر ان کا بیٹ کولیسٹرول ون تھرٹی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہوتا ہے تو ڈاکٹروں زیادہ ان کو پریسکائب کر کے دیتے ہیں اس کے علاوہ اس کے استعمال ان مریضوں میں بھی کیا جاتا ہے جن کے ٹرائی گلیسٹرائیڈ نورمہ رینجز سے زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ان کے ٹرائی گلیسٹرائیڈ ون تھرٹی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہے تو تو ان کو بھی پریسکائب کر کے دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا ایچ ڈیل بہت کم ہوتا ہے یعنی سکسٹی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہوتا ہے تو اس کو ایچ ڈیل کو بڑھانے کے لیے یعنی گوڈ کلسٹرول کو نورمہ رینجز میں لے کے آنے کے لیے بھی سیموہ سٹیٹن جیسی میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے یاد رکھیں کہ ایل ڈیل جتنا بھی زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو ایچ ڈیل جو کہ گوڈ کلسٹرول ہوتا ہے یہ آپ کے باڈی میں جتنا بھی زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے سیموہ سٹیٹن کا استعمال اگر بقائدگی سے کیا جائے تو وہ لوگ جن کو سٹروک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہونے کے جن میں چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے یا وہ لوگ جن کو شوگر یا ڈیابیٹیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو coronary heart disease ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی ان میں بہت زیادہ ریسک ہوتا ہے ان کو coronary heart disease ہو سکتے ہیں یہ ساری بیماریاں ہو سکتے ہیں اگر وہ ریگولرلی یا بقایت کی سیموہ اسٹیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں تو ان بیماریاں سے وہ کسی حد تک بچ سکتے ہیں جہاں تک سیموہ اسٹیٹنگ کی ڈوزش کی بات کی جائے تو اس کی ڈوزش ہمیشہ ڈیپین کرتی ہے مریض کی میڈیکل کنڈیشن اور اس کی میڈیکل ہسٹری بہت اس کے مطابقی ڈوزش سیٹ کی جاتی ہے لیکن اس کی جو یولی ڈوز ہے سپیچلی ان لوگ کے لیے جن کو cardiovascular disease ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہ ٹین ایم جی سے لے کے ٹونٹی ایم جی دن میں ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ مریض جن کو بہت زیادہ جن میں رسک ہوتا ہے کہ ان کو cardiovascular disease ہو سکتے ہیں ان میں اس کا استعمال 40 ایم جی ڈیلی ایک دفعہ کیا جا سکتا ہے سیموہ اسٹریٹن کا استعمال دس سال سے کم بچوں میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اگر اکر نہ بھی چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشرع کریں کنسلٹ کریں اس کے بعد سیموہ اسٹریٹن کا استعمال کریں سیموہ اسٹریٹن استعمال کرتے ہوئے کچھ common side effects ممکنہ side effects سامنے آ سکتے ہیں ان ممکنہ side effects میں یہ ہے کہ آپ کو constipation یعنی کبز ہو سکتی ہے مطلی یعنی نوزیا وغیرہ ہو سکتی ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے چھینکے زیادہ آ سکتی ہیں گلے میں خراش ہو سکتی ہے اور پتھوں میں یعنی کے مسلز پین ہو سکتا ہے یہ چند ممکنہ side effects ہیں جو کسی موہ اسٹریٹن کے استعمال کرتے ہوئے سامنے آ سکتے ہیں بالکل آخر میں میں ان لوگوں کی بات کروں گا جن کو سیموہ اسٹریٹن ٹیبلٹ کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے ان میں سب سے پہلے وہ لوگ شامن ہیں جن کو سیموہ اسٹریٹن یا اس کی کسی بھی انگریڈنٹ سے کسی بھی قسم کے الرڈی ہے تو ان لوگوں چاہیے وہ سیموہ اسٹریٹن ٹیبلٹ کا استعمال بلکل نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو جگر کی کوئی بیماری ہے یا گردوئن کوئی بیماری ہے یا ان کو تھائرائیڈ ہارمون تھائرائیڈ گلینڈ کا کوئی مسئلہ ہے تو ان لوگ چاہیے وہ سیموہ اسٹریٹنگ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشروع کریں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو آلکوال کا استعمال ڈیلی بیسیز پر کرتے ہیں تو ان کو چاہیے وہ سیموہ اسٹریٹنگ کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے فیزیشن سے لازمی کنسلٹ کریں اس کے بعد سیموہ اسٹریٹنگ کا استعمال کریں اس کے ساتھ اب وہ عورتیں جو پریگنٹ ہیں تو پریگننسی میں بالکل ریکمینڈ کی جاتی یوز کر رہے ہیں تو ان لوگ چاہیے وہ سیموہ اسٹیٹن جیسی ٹیبلیٹ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لہاتی مشرہ کریں کنسلٹ کریں اس کے بعد اسی موہ اسٹیٹن جیسی ٹیبلیٹ کا استعمال کریں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے تینکیو